میری یوٹیوب چینل کے دوستو زہور ملک آپ کا دوست آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے اگر آپ بہاولپور سے سو کلومیٹر دور چولستان کے سہرہ میں قلعہ ڈیراور کی اس سہر کو جائیں تو اس قلعہ کے ساتھ جامعہ آباسیہ مسجد اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف تھیجھ لیتی ہے ہم اس شاہی مسجد کے میل گیٹ سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دوستو اگر آپ کا پروگرام قلعہ ڈیراور کی سہر کا ہے تو بھی سنگ مرمر کے پتھروں سے تیار یہ شاہی مسجد آپ کے پاؤں روک لیتی ہے جب تک آپ اس مسجد کو پوری طرح دیکھ نہ لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے دور قدیم کے دل فریب فن تعمیر کی شاہکار یہ اباسی مسجد اٹھار سو ننچاس میں ریاست بہاولپور کے نواب بہاول خان اباسی صاحب نے تعمیر کرائی تاریخ کے جھروکوں میں یہ بات ایان ہے کہ نواب اف بہاول پور بہاول خان فنون لطیفہ ثقافت اور شاہی طرز تعمیر کے ذوق کے حوالے سے اس وقت کے سماجی حلقوں میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے تھے اس مسجد کی تعمیر میں اسلامی اور مغل طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے اس مسجد کے اندر تقریباً دس ہزار نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں اباسی شاہی مسجد کے تین گمبد اور چار مینار ہیں مسجد کے میناروں میں زمانے قدیم سے نصف شدہ عالی میار کا سنگ مرمر آج بھی اس دور کے طرز تعمیر کی آقاسی کرتا ہے دوستو اس مسجد کو اگر آپ کچھ دیر تکتے رہیں تو یقین کہ جے آپ برے صغیر کے انیسویں صدی کے سہر انگیز دور میں لوٹ جائیں گے یہ مسجد انڈیا کی موٹی مسجد لال قلعہ انڈیا کی طرز پر بنائی گئی ہے دوستو اس مسجد کی بیلڈنگ کے سامنے والے حصے پر قرآنی آیات کندہ ہیں یہ جمالیاتی زوق کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا سامان بھی مہیا کرتی ہیں یہاں کا ماحول اور لوگ انسان دوست اور پر خلوص ہیں ہم اس وقت مسجد کے مرکزی حال میں موجود ہیں اباسی شاہی مسجد کا مرکزی حال سولہ فٹ چوڑا اور ایک سو اٹھائیس فٹ لمبا ہے میں سوچتا ہوں کہ جب یہ قلعہ آباد ہوتا ہوگا تو یقینا یہاں ہزاروں نمازی اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں گے لیکن اب نمازوں کے اوقات میں چند لوکل لوگ ہی عبادت کے لیے اس مسجد میں آتے ہیں مسجد کے تین داخلی دروازے تھے مین داخلی دروازے کے باہر ملاجمین کے گھر وغیرہ تھے دو دروازوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور مسجد کے نچلے حصے میں ہوسٹل اور لائبریری تھی جامعہ آبادسیہ شاہی مسجد صدیوں کی امین ہے جس کی مناسب دیکھ بال نہ کی گئی تو خطشہ ہے یہ بھی ماضی کا حصہ بن جائے گی سفید سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے ہزاروں نمازیوں اور سیکنوں طالب علموں کے لیے مسجد سے ملاحقہ حجرے بتا رہے ہیں کہ ایک وقت یہاں لاکھوں لوگ بستے اور رہتے تھے یہ مسجد اگر آج اتنا حسن بکھیر رہی ہے تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اپنے تعمیر کے وقت اس کا حسن کیا ہوگا مجھے اجازت دیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اسلام علیکم